اسلام علیکم فرینڈ ڈی جو ویس چینل میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور اپڈیٹ آپ لانگ ساہ شیئر کریں گے جو کہ ہم نیسٹی کو لے کر امیگرینٹس کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں کہ سال دوزار بائیس سے ہی ایس این پی پیٹی جو کہ سکوٹلینڈ کی بہت بڑی جماعت ہے اس کی جانب سے کافی زیادہ وعدیں بلند کی جا رہی تھی کہ ہم سال دوزار تیس میں مارچ کے ماہ میں ریفرینڈم کریں گے اور یوکے سے لیٹگ اختیار کریں گے کیونکہ اس حوالے سے ان کے ادھر ووٹنگ بھی جاری کی گئی جس میں عوام زیادہ تر ریفرینڈم کے حق میں تھی اور یورپی یونین کے ساتھ شمولیت اختیار کرنے کے حق میں تھی تو فرینڈ بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے امنیسٹی کو لے کر جو کہ آپ لوگ سائی شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری ہے امید کرتے ہیں ویڈیو کو آپ تفصیل سے دیکھیں گے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کو جیوں ہے کہ سکوٹلینڈ کی جماعت ایس این پی پارٹی کی جانب سے حکومت کو یہ کہا گیا ہے خاص طور پر ریشیسوں کو کہ امنیسٹی کے بارے میں جلد از جل کوئی نہ کوئی بہترین حل نکالا جائے یعنی کہ امنیسٹی کو جلد از جلد اوپن کیا جائے لیگل ایمیگرینٹس کو ان کے بنیادی حقوق پچھلے دو سالوں سے نہیں دیے جا رہے ہیں اور کب سے یہی اس حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں گے اور ان کے لیے امنیسٹی سکیم نیا پروگرام لے کر آئیں گے جبکہ ان کے امنیسٹی کے ساتھ ایسے برتاؤں ہیں کہ یہ کسی طرح سے بھی امنیسٹی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد امنیسٹی کے بارے میں سوچا جائے اور یورپی یونین میں شمولیت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی سٹیپ نہ لیا گیا تو مارچ کے ماہ میں ہم جیسا کہ ہم نے ہماری پلاننگ چل رہی تھی ریفرینڈم کے حالے والے سے تو ہم لازمی طور پر ریفرینڈم کریں گے تو ایک طرح سے ایسین پی پرٹی کی جانب سے حکومت کو دوبارہ سے دوباؤ ڈالا گیا پریشر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے حکومت کی جانب سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر حکومت نے کچھ نہ کیا تو ایسین پی پرٹی لازمی طور پر کچھ نہ کچھ بڑا اور بہترین حل نکال کر سامنے آئے گی جس سے یوکے مزید کریسز میں جا سکتا ہے تو فرینڈ یہ کہ یہ بڑی اور تازترین اور گوڑ نیوز امنیسٹری سے متعلق اسکوٹلینڈ میں موجود امیگرینڈز کے لیے اپ ڈیٹ جو کہ آپ لونگ سا شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹر پریڈ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ